محمد مالک ویسے لوگ ان کا کہتے ہیں کہ بہت دھیمے مزاج کے ہیں بہت تھنڈا بولتے ہیں جو ان کے پروفیشنل دوست بھی ہیں کلیگز بھی ہیں جو ویسے بھی جانتے ہیں تو پھر یہ اتنی زبردست اتنی سخت باتیں کیوں ہوئیں اور اس کے بعد ملک میں ایک پورا توفان مچ گیا ہے اس پر بہت سٹرانگ ریاکشنز آئے جیسے ایکسپیکٹڈ تھا پی ایم ایڈین کی ٹاپ لیڈرشیپ کی طرف سے اور کیا اس کا مطلب ہے پھر نواز شیف صاحب لندن سے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک کانون کی بحالی یہ کانون کی بحالی کی تحریک کیا ہے کیا اس کا مطلب ہے کوئی سپریم کورٹ کی اوپن ڈیفائنس ہوگی کیا ججز کو ماننے سے انکار کیا جائے گا بکوز یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ تھری ٹائم پرائم منسٹر کس کے خلاف یہ تحریک چلا رہے ہیں کیا اپنی گورنمنٹ ان کی کانون کی پاسداری نہیں کر رہی کیا ملکی سپریم کورٹ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں کر رہی what is going on کیا اس کا مطلب ہے لیکن اس سے پہلے میں آج صبح کی جو بات کرنا چاہت ہوں جو بہت ہی ٹراجک انسٹنٹ ہوا اور وہ ہوا کوئٹا کے اندر جو چرچ کے اوپر حملہ ہوا یہ راجین پشلے تین سالوں میں تقریباً ایک سو سے زیادہ ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں وہ ایسے حملوں میں مارے جا چکے ہیں اور یہ انفرچنٹلی اس ڈیسیمبر میں بھی ہوا لیکن آلس having said that جو آج نو لوگ اپنی جان سے گئے اس میں پانچ مرتے تین عورتیں اور ایک سیکیورٹی اہلکار تو اس لگے یہ بھی کریڈٹ دینا بہت جاتی ہوگی اگر ہم نہ دیں کہ جس پھورتی سے جس پروفیشنل ایکسپرٹیز سے انہوں نے آج ایکشن لیا اور بچایا یہ بہت زیادہ تعداد ہو سکتی so all tribute and all all are gratitude to the law enforcement agencies اور i hope کہ خاص طور پر جو سیکیورٹی اہلکار نے اپنی جان دیا بچاتے ہوئے سب کو گورنمنٹ اس بات کا ضرور خیال رکھی گی کہ کیسے شخص جس نے سینکڑوں خاندانوں کو تباہی سے بچایا ہے اس کے خاندان کے لیے ایکسٹرہ سٹیپ لیے جائیں گے تاکہ اس کی لیکن واپس to the subject of the day چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا ایسا کہہ دیا ہے کہ جس نے ایک کیاٹ امانگس پیجنز پھینک دی ہے لیکن میں اپنے پینل کا انٹرڈکشن کرانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ہی وہ ہم کومنٹس آپ کو سنا دیں دوبارہ بھی سنائیں گے لیکن جس فور یور آپ کی ممبری ریفریش کر دیں پروڈیویسر صاحب دار چلائیے کل جسٹس ساکیب نصار نے کیا کہا یہ جڈیچری آپ کا بابا ہے اس کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ مت کیجئے آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نکالیے کہ بابا کسی ڈیزائن کا کسی پلان کا کسی بڑے عمل کا حصہ بن چکا ہے نہیں بنائیے بابا ہم اپنی پورے ذمہ داری سے پورے جذبے سے پوری امانت سے پوری دیانت سے اپنے فیصلہ جات کرتے ہیں کسی کے خلاف ہوتے وہ یہ ضرور تنقید کر سکتا ہے کہ ریزن ٹھیک نہیں یہ پلانز کہاں سے آگئے یہ دباؤ کہاں سے آگئے یہ کس نے ہمیں آکے کہا کہ نہیں اس طرح سے فیصلہ کرو کوئی پیدا نہیں ہوا کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے میرے ان ساتھیوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آئین کا تحفظ کریں گے اور one of the basic features of the constitution is democracy میں اپنے بچے کو شرمندگی کے ساتھ اس ملک میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کہ ہم نے اس دماؤکریسی کو پرٹیکش نہیں تفسرہ کرنے والے دوست جنہوں نے ججمنٹ پڑی نہیں ہوتی حالات پتہ نہیں ہوتے اور وہ ایک ایسا قصہ بیان کر دیتے ہیں جو کہ سب ہم سنتے ہیں یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی حیرت ہوتی کہ یہ تو واقعہ اس طرح سے نہیں ہوا جمعہ کو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہدایب یہ پیپر میل کا فاقیہ یہ فیصلہ ہونے والے یہ میں قسمان ارز کر رہا ہوں آپ دوستوں کو اپنی جوڈیشری پہ ناز ہونا چاہیے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جوڈیشری پہ دباؤ آوٹ سائیڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ قدغن جو ہے وہ باہر سے ہوتی ہم نے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بدن کر دیا ہے ہر جاج انڈیپینڈنٹ ہے اگر کسی کا زور چلتا ہوتا تو پھر شاید ہدایبیہ کا کیس یا ہدایبیہ کا فیصلہ اس طرح سے نہ آتا جس طرح سے کہ اس جوڈیشری پہ کوئی کسی طور پہ کوئی دباؤ نہیں ہی ہم نے جتنے فیصلے بھی کیے ہیں وہ اپنے ضمیر اور قانون کے مطابق کرے کیے ہیں یار کوٹ میں گھس کے چیمبر میں جا کے ججز کو گھلیاں نکالنا یہ کہاں کا شیوہ ہے جی آپ نے سنی ناظرین باتیں یہ بڑی سخت باتیں لیکن بڑی بلنٹ باتیں اور اس کے ریکشنز بھی بات کروں کہ میں ازا اپنے پینل کا آپ سے تعرف کراتا جاؤں میرے سلام بات سٹوڈیو میں وجود ہے منصور علی خان ہمیں لاہور سے جوئن کیا ہے ارفان قادر صاحب نے ایکسٹرنی جنرل ایکس جج وہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں ہمیں ابھی تھوڈیر میں احسن بون صاحب جوئن کر رہے ہیں جو وائس چیرمن پاکستان بار کاؤنسل اور ٹیلی فون لائن پہ بڑی مہربانی ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائیڈ وجی الدین صاحب ہیں جو فارم چیز جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور پھر جج آف سپریم کورٹ تو میں جسٹس بجی صاحب سے اپنی گفتوش شروع کرتا ہوں اسلام علیکم سر جسٹس صاحب یہ بتائیں کہ جو چیف جسٹس کا کل آوٹ بورس تھا وہ بڑا انکنونشنل بڑا انیکشپیکٹڈ تھا بکوز وہ بڑے دھیمے مزاج کے لوکی میں رہنے والے آدمی ہیں اور کوئی ساتھ پبلک ایکسپوجرز نہیں لیتے تو کیا آپ کے خیال میں کوئی اسی میں کوئی امپروپرائٹی تھی بکوز اس کے بعد خاص طور پر جو ریاکشن شروع ہوا اور میں تو کہوں گا ایک تفانے بتمیزی شروع ہوا پی ایم ایل این سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی لیکن وہ تو دوسری بات تھا اس پہ بھی آپ کا میں ویو لوں گا کہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں لیکن کیا جو جسٹس صاحب نے کہا لگتا تھا کہ ایک سال کی فرسٹریشن نکل رہی ہے جو روز تنقیدیں جو روز عدالتیں لگ رہی تھیں باہر سپریم کورٹ کے فوٹسٹیپس پہ اور لگتا تھا کہ جیسا پھٹ پڑے ہیں آپ خود جج رہے ہیں کیا یہ مناسب تھا یا نہیں آجی میں سمجھتا ہوں بلکل مناسب تھا کیونکہ یہ لوگ بڑے صبر و تحمل سے کام دیتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اور وہ تو کسی کو بھی نہیں بخشتا پرائی منسٹر کو بھی نہیں بخشتا یوسف رضا گرانی صاحب اسی کی بنیاد جو پر فارغ ہوئے تھے تو انہوں نے تو کوئی کنٹیپس میں ہی نکالا لوگوں کو خلاف کوئی کاروائی نہیں تھی اور پھر یہ جو سلسلہ ہے دیکھیں عدالت کا جو فیصلہ آ جاتا تو اس کے اوپر کنسٹرکٹیو پیٹیسزم ہو سکتا ہے جس قانون کو میں جانتا ہوں اور جس قانون کی بنیاد پر میری تربیت ہوئی ہے ہم کو تو یہ بتایا گیا تھا اور ہم نے یہ فالو بھی کیا کافی اچھے تھا کہ پینڈنگ پروسیڈنگز کے بارے میں آپ تفسرہ کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کونسٹیپس یہ جہتا ہے کہ جو معاملات سب جو بیس ہوتے ہیں جو معاملات عزازتوں میں چلتے ہوتے ہیں اس کے متعلق پارلیمان میں بحث نہیں ہوتے اس کے بارے میں صوبائی ایسیملیوں میں بحث نہیں ہوتے تو اگر تو یہ صورتحال ہے اور آپ مادر کدر آزاد باتیں کریں عدالتوں کے باہر عدالتے لگائیں یہ کہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف ہم تحلیق چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا تو بنتا تھا جو چیز جسٹس صاحب نے کہا اور دیکھیں میں آپ کو اجازت یہ بتاؤں یہ جو کہتے ہیں کہ بیلنسنگ ایکس ہے پانچ رکھنی جو بینچ تھی جنہوں نے کہ فیصلہ دیا پنامہ پیپرز کا یا تین رکھنی جو بینچ تھی جنہوں نے ہدیویا پیپر ملس کا فیصلہ دیا یا تین رکھنی بینچ جس نے کہ عمران اور سرین کے بارے میں فیصلہ دیا یہ کتنے لوگ ہو گئے پانچ اور تین آرٹھ اور تین گیارہ ان میں سے بینچ میں کوئی ایک جج بھی کومن نہیں ہے سترہ ججوں میں سے یہ گیارہ الگ الگ جج ہیں انہوں نے الگ الگ فیصلے دیئے تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی ایک فیصلہ غیر دروس دے دیا اور اس کے بعد دروس فیصلہ دے کر کہ یہ کوئی بیلنسنگ ایکس کر رہے ہیں دون جیسے اخبار نے بینر لائن لگائی ہے کہ بیلنسنگ ایکس آئی جی سپریم کورٹ یہ ریلی بڑی انفارسونٹ باتیں ہیں دیکھیں ایماریکہ میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے کیسز ہوئے ہیں جس میں کہ عدلیہ نے ایگزیکٹیو کا ساتھ دیا ہے اور لیٹر کیس جو ہے وہ جارج بوش اور الگور کا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں نو جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ ان میں سے پانچ وہ جج جو کہ ریپربلیکنز کے دور میں ایکوائنٹ ہوئے تھے انہوں نے بوش کے حق میں فیصلہ دیا چار وہ سپریم کورٹ کے ایماریکن جج جو کہ دیموکریٹس کے زمانے میں ایکوائنٹ ہوئے تھے انہوں نے الگور کے حق میں فیصلہ دیا پیورلی پولٹیکل لائنس کے پر فیصلہ ہوا ہٹن ریپورٹ آپ نے یوکے میں دیکھی کہ انہوں نے کس طریقے سے سٹنگ گورنمنٹ کو فیور کیا پوچٹ کیا اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ بلیئر کا ایکپوزر ہوا اور معلوم ہوا کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو یہ عراق پہنچے تو یہ معاملات عدالتوں کے جب ایک مرتبہ فیصلے ہو جاتے ہیں کوئی کمیشن کے ریپورٹ آ جاتی ہے جیسے کہ ہٹن کمیشن کے ریپورٹ آ جاتی ہے یہ میٹرز کو ریسٹ دے رہے ہیں اس کے بعد کوئی مزید بہت کی بنجائش رہتی نہیں ہے جو لائیو نیشنز ہوتی ہیں وہ موو آن کرتی ہے جیسے صاحب ایک ایک چیز بتائیے ایک اپنی ایک جہد پہ لگی رہتی ہے ایک چیز بتائیے یہ جو آپ نے بات کی تو یہ ٹھیک ہے جیڈیشل رسٹرینٹ تو اپنی جگہ بڑی اچھی چیز ہے اور جتنی عدالت اونچی ہو اس کو اتنا زیادہ جیڈیشل رسٹرینٹ اور کوئی برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن کیا ہم اس ٹپنگ پوائنٹ کو کروس نہیں کر گئے کہ جہاں پہ عدالت کی خاموشی یا برداشت اب عدالت کی کمزوری بن گئی ہے اگر منسٹرز اٹھتے ہیں فل فیڈل منسٹرز جوہاں سے ہیں ووٹ کہتے ہیں عدالتیں بیلسنگ گیک کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں پلان کے تحت کام کر رہی ہیں ٹھری ٹائم پرائیم منسٹر جو خود اس کرپشن ٹرائل میں ہیں وہ بھی نہیں کہتے ہیں اور اب انہوں نے انانس کیا ہے پرائیم منسٹر ایکس نے کہ وہ ایک قانون کی کے لیے ایک کیا کہتے ہیں تحریک چلائیں گے کیا یہ کیا آپ کو نظر آتا ہے یہ تحریک کیا چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز گھر چلے جائیں یا کوئی بات نہ کریں we just trying to understand that اور کیا آپ کے خیال میں وقت آ نہیں گیا کہ آپ سپریم کورٹ اپنا رسٹرینڈ بس کرے اور جو بھی کورٹ کے اوپر تعمت لگاتا ہے خاص طور پر ججز پہ اس پہ ایکشن لے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پورسکت لگے سے جواز خواجہ صاحب جب سپریم کورٹ کے ججز سے ان کے زمان اور انہوں نے کوئی ایکشن لیا لیکن کوئی بہت زیادہ وہ ایکشن نہیں رہا ایک بات یاد رہیے کہ جج یا تو ان معاملات کا فیصلہ کرنے کہ جو کہ عدالت کے اندر بینڈی ہیں وہ معاملات جو ان کی توجہ ساتھ چاہتے ہیں یا وہ اپنے کو پوٹیکٹ کرنے کے لیے یا اپنی ایگو کو پوٹیکٹ کرنے کے لیے یا ایک فالس نوشن کو پوٹیکٹ کرنے کے لیے ہر ایک کے پیسے لگ جائیں کیلئے ہم کنٹیم کی کاراوائی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک جس مشکل دور سے جگر رہا ہے اس دور کے اندر بہتر یہ ہے کہ جیز ایپسولیو فریسٹینٹ سے کام میں جو سیاسی مہم چلانا چاہتے ہیں جو تحریک چلانا چاہتے ہیں ان کو چلانے دیں الیکشن کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے ایک مرتبہ یہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے تو یہ جو بات کرتے ہیں عوامی عدالت کی یہ عوامی عدالت سے ہی ڈیفیٹ ہوں گے لیکن اگر عدالتوں نے کنٹیمٹ کے معاملات شروع کر دیئے اگر تو عدالتیں ان معاملات نے پارٹیزن بن گئی تو یہ ان کا گیم کھیل رہے ہوں گے جو کنٹیمٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا بہت سمجھداری کی ضرورت ہے بہت سامل کی ضرورت ہے بہت سبر کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں نے جو ایک بات یہ کہہ رہا چاہوں گا کہ کیسوں کی جب یریم ہو رہی ہو خاص طور پر سپیلئر کورس میں تو جس صاحبان کو اپزرویشن ذرا کم کم بھی کرنی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ ڈیفیکٹیز پیدا ہوتی ہیں وزی صاحب بہت شکریہ آپ کا فور گیوئنگ اچھا ٹائم تینکیس سو مچ منصور میعظہ لہور مکسین عرفان قادر صاحب میں ایک سپیزہ لے لوں then I'll come back to you عرفان صاحب ابھی آپ نے بات سنی جس صاحب وزی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پونٹ آؤٹ کی انہوں نے کہا سترہ میں سے گیارہ ججز نے اپنے انڈیپینڈنٹ ویوز دیئے ہوئے ہیں تو پھر یہ تو وہ بات ختم ہوگی چلے پہلے آپ کہتے تھے لوگ کہتے تھے کہ جی چار ججز ہیں پانچ ججز ہیں یہ کسی پلان کا حصہ ہیں پتہ نہیں کہاں سے آرڈرز مل رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سترہ میں سے گیارہ ججز ہی پلان کا حصہ ہوں اور بیلنسنگ ایک کا ایک حصہ ہوں تو اس بات میں وزن تو بہت ہے جی جی تو آپ کا سوال کیا سوال آپ نے مجھ سے اگر وزن ہے تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ do you میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات چل رہی ہے جو چلائی گئی ہے کہ جی یہ ایک بیلنسنگ ایک کے فیصلے تھے کیا آپ اس کانسپٹ سے اگری کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں انڈیپینڈنٹ فیصلے ہوئے ہیں اور انڈیویجول فیصلے ہوئے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ججز پر ہمیں الزام تراشین نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح سے شک و شبہات کی بنیاد پر ان کو کرٹسائز بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ججز نے اپنے آپ کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے ان کا کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہمارے سامنے ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ججز کسی پبلک کانٹروورسی میں نہیں آئیں گے اور ججز پبلسٹی سیکھ نہیں کریں گے اور میں وجیددین صاحب سے اگری کرتا ہوں صحیح فرما رہے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ رسٹرینٹ ایکسسائز کریں گے وہ کنٹیمٹ پاور کو استعمال بھی نہیں کریں گے میں خود بھی جج رہا ہوں اور میں سخت خلاف تھا اس چیز کے کنٹیمٹ پاور کو استعمال کیا جائے اور ایک دفعہ ایک لوئر نے میری بہت زیادہ کنٹیمٹ کی تھی کوٹ میں اور مجھے سارے ججز نے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کنٹیمٹ نوٹس دیں اور میں نے انکار کر دیا میں نے کہا میں بالکل کنٹیمٹ نوٹس نہیں دوں گا ان کو کیونکہ اگر ان کو کچھ فیلنگز ہیں تو ان کو ونٹ کرنے دیں اور میرے بھی رائٹ ہے کہ مجھے پتا ہو کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں تاکہ میں بھی اپنی درستگی کر سکوں اور پھر انہی وکیل صاحبہ کا جب کیس دوبارہ لگا اور جب ان کو خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی جس کا کہ میں بہت مشکور بھی ہوں اور میں سمجھتا ہوں جج کی عزت جو ہے رسٹرینٹ ایکسرسائز کرنے میں ہے اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر چیف جسٹس صاحب بھی اس رسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے جو انہوں نے نہیں کیا تو رفان صاحب ججز کا رسٹرینٹ تو ہمیں سمجھا رہا ہے ہم نے لہور ہائی کورٹ میں بھی توڑ پھڑ ہوتی دیکھی پھر جب وہ آپ کے ملتان بار کے پریزیڈنٹ تھے قریشی صاحب وہ تو ججز وہ تو کورٹ کے سامنے آنے سے بھی کاری ہو گئے اور آج اب ان کا مسئلہ سپریم کورٹ نے بھی لٹکا دی ہے ابھی ہم نے ملتان میں پچھلے دنوں دیکھا وہ بھی جو تماشا لگا جو وکلا گردی ہوئی اور بون صاحب ہیں ہمارے صاحب سے بات کریں گے وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے تو امپریشن تو یہ جا رہا ہے کہ یہ کنٹیمٹ آف کورٹ یا قانون کی کا ڈر یا اعترام صرف رہ گیا عام آدمی کے لیے نہ وکلا پہ لازم ہے نہ رولنگ جو پولٹیکل ایلیٹ ہے اس پہ لازم ہے عام آدمی ہے وہی سر جھکا کے چلے ججوں کے سامنے باقی جو مرضی ججز کی بیستی کریں دالتیں توڑیں اور کرٹیسائز کریں جس بکاوز کہ وہ رولنگ ایلیٹ ہے کیا یہ پرنسپل آف لاس ملک میں بن رہا ہے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے انفورچنیٹلی ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ اگر وکلا جو ہیں اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو سب کے سامنے جو کچھ بھی وکلا نے کبھی کیا کیا کسی چیف جسٹس نے اس پہ کچھ نوٹس لیا اس پہ کوئی کنٹیمٹ ایشو کیا جہاں پہ کہ ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس کو اکھاڑ پچھاڑ کے شیشے توڑ دینا یہ سارا اس پہ تو چیف جسٹس صاحب نے کوئی تقریر نہیں کی تو یہ تمام چیزیں اور آپ کا سوال جو ہے وہ واقعی ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہم وکیلوں کو اور ججز کو اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے اچھا میں بیفور موووڈ ٹو مہادہ گیس مجھے ایک چیز بتایا انفان صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ جو کل فیصلے ہوئے آپ کو جھانگیت ترین والا عمران خان والا کیا آپ کو یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ لگ رہا ہے دیکھیں جی میں نے کبھی سسپیشن انٹرٹین نہیں کی میرے پاس کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے کہ میں کسی کی نیت کے پیچھے جاؤں کہ اس میں کوئی بیلنسنگ ایکٹ تھا یا نہیں تھا لیکن میرے سامنے بہت سارے کیسز ہیں جب ان کو میں موازنہ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس قسم کا رول آف لو آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے ارسلان افتخار کا جب کیس آیا تھا وہ کیس کس طریقے سے ہشپ ہو گیا ختم ہو گیا سب کے سامنے ہے اتیکہ اوڈو کا جو کیس تھا شراب والا اس میں سوو موٹو نوٹس لیا گیا اور پھر اس کو کس طریقے سے ہشپ کیا گیا تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں میں مزید بھی دے سکتا ہوں جو میں مزید اب نہیں دینا چاہتا تو جب ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں اور پھر اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہے ہم تفتیشی عدالت نہیں ہے ہم تفتیشی عدارہ نہیں ہے ہم انکوائری نہیں کریں گے اور پھر دوسری طرف سارا کچھ سپریم کورٹ خود کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جو ملٹپل سٹینڈرز جب ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر نیچرلی سوالیاں نشان اٹھتے ہیں ہمارے سارے ادارے کے بارے میں اور ہمارے چیف جسٹسز جو ہیں جتنے بھی ہیں ان کو اور ججز کو چاہیے کہ اپنی جورس پرودنس میں یہ جو اس طرح کے تضادات ہیں خاص طور پر یہ جو جورس پرودنس ڈویلپ ہو رہی ہے کہ ایک شخص کو ختم کر دیں نہ اہل کر دیں یا اس کو اس کی عودے سے نکال دیں تو اس کو وہ رائٹ آف اپیل بھی نہ ہو جو دہشت گھرد کو ہے تو کیا یہ پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن انقلابی سکتا ہے کہ نہیں میں سمجھتا ہوں اس طرح کا جو بے دریغ ایکسسائز وائن ایٹی فور فری کی جیسے کہ احسن بھون صاحب کو ججی سے اٹھایا گیا تھا تو اس وقت ان کو سنا بھی نہیں گیا تھا یہ پارٹی بھی نہیں تھے اور ان کو نکال دیا گیا تھا اور ان کو رائٹ آف اپیل بھی نہیں تھا تو یہ پبلک انٹریسٹ میں تھا کہ نہیں تھا مزید احسن بھون صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس سے کتنا پبلک انٹریسٹ جو ہے وہ سر ہوا تھا میرے نزدیک یہ پبلک انٹریسٹ نہیں ہے یہ پبلک انٹریسٹ کے خلاف وائن ایٹی فور تھری سپریم کورٹ نے پچھلے چھ سات سال میں استعمال کی ہے چلے میں ابھی بھون صاحب کے پاس بھی آتا ہوں منصور جتنی ہماری یہ ڈیوائیڈ پالٹی ہو گئی ہوئی ہے جتنی پولوریزیشن ہوگی یہ تو ہونا تھا کیا جیسے ابھی بات کریں انفان قادر صاحب پہلے اور ان کے جو ویوز آپ نے سنے پولیٹیشن مقدمے لے کے جاتے کیوں ہیں عدالت کے پاس اگر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اگر کچھ ہمارے پاس آتا ہے اور ہمارے پاس لیڈیگیشن لے کے آتا ہے پھر تو ہم اس میں سے ہٹ نہیں سکتے اور پھر کونسیکنسز اس کے ہوں گے تو سیاست دار خود پہلے یہ اپنا عباسی صاحب ہی لے کے گئے مقدمہ کبھی شہرکشید پہنچے ہوتے ہیں خود نواز شیف صاحب بھی کوٹ پہن کے کالا پہنچ گئے تھے عدالتوں میں وہ فون کی بات چھوڑتے ہیں جو جسٹس کیوں سے فون پر سزائیں تیہ ہو رہی تھی لیکن خود تو سارے عدالتوں میں جاتے ہیں اور پھر جب فیصلہ آتا ہے تو میرے عدالتوں کو بیجزت کرتے ہیں مارک صاحب پرابلم پتا کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چیف جیسس نے ایک تقریر کی ہے اور اس کی وجہ سے کتنی حلچل مچ گئی ہے لیکن ہمارا جو سیاست دان ہے پاکستان کا وہ جلسے بھی کرتا ہے وہ جلوس بھی کرتا ہے وہ ایک منٹ میں آواز دیتا ہے میڈیا کٹھا ہوتا ہے وہ جس جج کو چاہتا ہے جس فیصلے کو چاہتا ہے اڑا کر رکھ دیتا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ اس کے پاس ٹویٹر کا اکاؤنٹ بھی ہے فیصلہ کم جج زیادہ اس کے پاس ٹویٹر کا اکاؤنٹ بھی ہے اس کے پاس میڈیا ٹیمز بھی ہیں وہ کل سے لے کر اب تک بابا جی کا لفظ استعمال کر کر کے کیا کیا ٹویٹ کر رہا ہے کیا کیا سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولٹیشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سروائیول اس نے صرف اپنا سروائیول دیکھنا ہے کہ میں نے اگر پیچھے پچیس تیس سال لگا دی ہیں میں نے آگے پچیس تیس سال اور اپنی اگلی پیڈی کو میں نے آگے لے کے کس طرح چلنا ہے ابھی آپ نے رواز شریف صاحب کی تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں چھوڑے گی پاکستان تحریک انصاف میں بھی اگر آپ سمجھ رہے جہاں گیر ترین صاحب وگر چلیں گے ہیں اور بڑا everything is hunky door نہیں ابھی آپ دیکھئے گا وہاں پہ ویو آئے گا آپ ذرا یہ اپیل شپیل وغیرہ فارغ تو ہو لینے دیں بالکل ویو آئے گا پرابلم یہ ہے کہ جج کے پاس صرف اور صرف اپنے فیصلے کے ذریعے آواز سنانے کا ٹائم ہوتا ہے یا وہ اس اس ہی کے طرح صرف اپنی ایک ٹھیک ہے لیکن میں do you agree میں نے ایک بریک لیے نا do you agree جو یہ سارے بات کرتے ہیں restraint 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 show کریں میرا در خیالہ restraint اب اس حد پہ چلا گیا کہ یہ impotence بنتی لگتی ہے ایڈالیتی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جو مرضی دادل کے کوئی بروایے ایفان قادر صاحب نے جو example دی تھی میں اس example کے ساتھ وہ textbook بڑی اچھی لگتی ہے but we are in a different time ابھی میں ایک 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 انہوں نے چیف جسٹس نے بات کرتے ہوئے کہا تھا وہ یاد انہوں نے رحمت کی بابا رحمت ہوتا ہے اور ان کو یہ بھی کہنا چیز تھا کہ بابا رحمت کے ہاتھ میں گنڈا بھی ہوتا ہے جو پھنڈ دم انڈیانو مارتا ہے اس پہ جو مریم کی ٹویٹ آئی my lord کیا آپ کا بابا واتس ایپ کالز بھی کیا کرتا تھا exactly this is what I'm talking about this is ridiculous this is like absurd پھر انہوں نے کہا اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کی عمران نے خود بارہ اطراف جرم کیا موقف فدیل کیا کبھی کہا ٹھیک سے یاد نہیں کبھی کہا اکاؤنٹ کی غلطی مگر جج بزد تھے کہ نہیں آپ سچے ہیں اب اگر اس ملک میں دو اسٹیوشل سے نظر آتے ہیں جو بچگی ہیں جو کام کچھ کر رہے ہیں ایک فوج ہے ایک عدلیہ ہے آپ ان کو بھی اگر ڈیلی بیسٹس پہ ہمیڈیٹ کریں گے تو ملک کیسے چلے گا ناظرین نے ایک بریک ہم لیتے ہیں پھر احسن بون صاحب ہی مرزت ہوں گے لیکن میں آپ کو جانسے پہر ایک چیز بتا دوں آج میرے پاس آپ کے لیے عساق ڈار صاحب کی یو نو عساق ڈار یو رمیمبر جو ایک زمانے میں منی گوٹ تھے یہاں پہ اور ایکشوال ورچول ڈیفیکٹو پرائم نیسٹر تھے جو اشتہاری ہیں لندن میں بہت بیمار ہیں چار منٹ سزا چل نہیں سکتے مگر ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی میٹنگز کرتے ہیں نواز شیف صاحب صاحب باقیوں کے ساتھ ان کے بارے میں بھی زبردست آپ کے ساتھ میں نیوز شیئر کروں گا جب میں واپس آؤں گا کہ وہ پاکستان میں لندن سے بیٹھے کس طرح بہت کچھ کی ڈسیئنس کے اوپر اپنا اثر انداز ہو رہے ہیں یاد رکھئے یہ وہ شخص ہیں جن کو پاکستان کی نیب کی عدالت ڈھونڈ رہی ہے جو اشتہاری ہیں جن کے ریڈ وارنٹس ایشو ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی معیشت میں آج بھی کیا فیصلہ کر رہے ہیں لیکن یہ بات بھی ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ٹو دی شو بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جو تحریک قانون پہ عملداری کی تحریک شروع ہو رہی ہے پروڈیوسر صاحب زرا نواز سیف صاحب کا وہ سنا دا ہے لندن کا سٹیٹمنٹ پھر بہت بون صاحب سے بات کروں باقی دوستوں پہ اس پہ رائے لیتا ہوں دورہ میار ہے انصاف کی کونسی ہے ایک قسوٹی ہے مجھے وزیر آدم کو حقامے پہ نکال دیا جاتا ہے اور وہ شخص جو تسلیم کر رہا ہے اطراف کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ کہاں کا انصاف یہ سادہ نہیں بیکے گا پاکستان میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سادہ نہیں بیکے گا دو ترازو جو ہیں انصاف کے یہ نہیں چلیں گے یہ ساتھ کا جو انصاف ہے کہ ان کے لیے کچھ اور میرے لیے کچھ یہ نہیں چلے گا پاکستان میں اور ہم اس کے خلاف بھرپور تحریک چلائیں گے ملکے جو نظریہ ضرورت تو شروع ہوئے پچھلے پچاس ساٹھ سال پہلے سے اب اس کا انجام انشاءاللہ اس کا آقاب آنے بون صاحب یہ کیا دورہ میار ہے جس کی نواسی صاحب بات کر رہے ہیں جو تحریک ناؤنس کر رہے ہیں قانون کی عملداری کے لیے آپ وکیل ہیں بہتر سمجھتے ہوں گے کیا تحریک ہے کہ آپ لوگ مل کے جو بچی کچی عزت بچی عدالتوں کی اس کو بھی کھینچیں گے کیا ہونے لگا ہے میں ایک دو چیزوں کا پہلے ضرور بات کرنا چاہوں گا وہ سب سے پہلے جو بات ہے چیف جسٹل صاحب کی سپیچ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج یہ ایک انسان ہوتا ہے اور ہمارے اندر سے ہی بار سے ہی آتا ہے اور بار اور بینچ ایک فیملی کی طرح آپریٹ کرتے ہیں جب یہ بار کا فنکشن تھا اور اس کا ہمارا باقاعدہ طور پہ جو تھا اصول انصاف درپیش مسائل اور ان کا حل ہم نے پوری طرح ان ججمنٹس پہ بھی تنقید کرتے ہیں اپنے فنکشنز پہ کہ یہ یہ آپ فیصلے دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے آپ کی اپوائنٹمنٹ کا میار ٹھیک نہیں ہوتا وہ کامپرومائز ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں لیگل فریٹرنٹی کے سامنے اگر چیف جسٹل صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنے فیصلوں کے حوالے سے تو انہوں نے بلکل کوئی برا نہیں کیا بلکہ بہت اچھی بات کیا کیونکہ جا جے ایک انسان ہوتا ہے وہ کہیں مٹی کا کوئی مادو نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سیل لگا دیں تو وہ چل جائے اور سیل لگا دیں تو اس کو بند کر دیا جائے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیجا تنقید ہے جس کو میں کسی لیول پہ انٹرٹین نہیں کرتا اب دوسری بات جو میں آز کروں گا کہ فیصلوں کے حوالے سے جو بات کی میاں صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ڈبل سٹینڈرڈ کی ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس چیز کا مظر ہے کہ جب بھی کبھی یہ وہی جاجسہ بہان ہے جو عرفان قادر صاحب کہیں گے جن کی بحالی کے لیے میاں صاحب یہ کہتے تھے کہ جسٹس عبدالحمیز ڈوگر کی اور یہ ساری عدالتیں سیاہ دھبا ہیں جو ڈیشری کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ میاں صاحب نصار صاحب کے حوالے سے ان کو شاید ادروائز امیدیں تھیں کہ یہ میرے لاس ایکٹری رہے ہیں تو یہ شاید کوئی ایسا عجوبہ کر دیں گے کہ جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نصار چیف جسٹس نے باقاعدہ طور پر مثال قائم کی ہے اس حوالے سے کہ وہ امپارشل ہونے کے حوالے سے نہ تو اس بینچ میں بیٹھے اور اس کے بعد اگر میاں نواز شریف کا اپوننٹ یہ جو ہے طریقہ انصاف کا سربرا تو اس حوالے سے اگر کوئی دیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عرفان قادر صاحب نے کہا ہم کسی بھی شک و شبے کو انٹرٹین نہیں کرتے ہم سٹرکٹو سینٹس ہو فار اگزیمپل میں اسی پہ بات کرتے ہوئے ایک کومنٹ کروں گا ادیبیا پیپر میلز کے والے سے ادیبیا جو کیس ہے آپ دیکھیں پانچ ججز نے ایک جب فیصلہ دیا تو انہوں نے ریفرنس کھولنے کے ساتھ ساتھ یہ کومنٹ کیا سب سے پہلے پوٹیشن آئی ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے اس لیے ڈیسمس کی انہوں نے کہا کہ یہ سائن نہیں ہوا یہ ریفرنس ٹریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ابھی انویسٹیگیشن سٹیج پہ تھا وہ ریفرنس فائل ہی نہیں ہوا تو اس کی قویشنگ آگئی اور قویشنگ اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا that reference was non-existent اگر non-existent reference کے بعد کوئی ایسی ججمنٹ ابھی تو detail ججمنٹ آئے گی تو ہم اس پہ کومنٹ کریں گے ابھی میں یہ جو ہمارے دوست تفسرہ کر رہے ہیں کہ اس ججمنٹ کے اندر کیا بات آتی ہے five member bench کی کیا آتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی اس کے بعد بات کریں گے باقی رہی باتیں کہ یہ جو ججز کی judicial restraint کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ہونا چاہیے judicial restraint لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ججز کو کھڑے ہونا ہوگا اس عدارے کو بچانے کے لیے ایسے اپنا عرفان قادر صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ اس ہی عدالت میں اور میں نے seventeen judges کے سامنے reference پڑھتے ہوئے quote number one میں کہا تھا کہ یہ اس عدالت کے درو دیوار گواں ہیں کہ سابق چیف جسٹس کا بیٹا جو ایک ہولناک لوٹ مار کا الزام تھا اس کا کیس اسی عدالت میں کیسے کیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھی ہے ماضی میں جیسے judgment کی عرفان قادر صاحب نے بات کی میں کم کم چیز میں مجھے پہلے بھون صاحب ایک بات بتائیں جی کہ آپ کہتے ہیں ججز جونس ہیں restraint کا ہاتھ چھوڑ دیں دامن اب بس بہت ہو گئی ہے وہ ایک three time prime minister کے خلاف action لیں وہ sitting federal minister سے کے ان action لیں اب ملتان کے اندر جو ہوا ہے پہلے والا کیس بھی آپ لوگوں نے دبا دیا وہ پھر لاہور آئی کورٹ سے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے بھی وہ داخلے دفتر ہے کوئی اس پہ بولتا ہی نہیں ہے میں پولیس والے ٹریفک والے کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی ہری پگڑی والا ہو یا کالے کوٹ والا ہو ہم ان کا چلان نہیں کرتے بعد میں آگے وردیاں پاڑتے ہیں screens میں چلتا ہے آپ کو تو ٹھیک نہیں کرسکے جو آپ کی fraternity ہے جو جس کا جن کی دال روٹی ججز کے ساتھ چلتی ہے اس کے حوالے سے اس popular wave جو بھی ہوا میں نے being a vice chairman bar council being elected head of the whole community of Pakistan وہ اس کو condemn کیا اور ان کو کہا آپ کھڑے ہو اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات ججز جو ہیں سر popular wave نہیں پہلے پہلے آپ وکیل ہیں بھون صاحب آپ وکیل ہیں آپ لفظوں کا کھاتے ہیں popular wave نہیں open بدماشی open lawlessness shiemless behavior ridiculing law and attacking judges یہ open popular wave نہیں ہے this is lawlessness at its worst سچ بولنے سر میری بات سنیں میں نے میں پہلا شخص تھا condemn کیا میں نے اس چیز کو oppose کیا کہ اگر ایک وکیل کو بلاتے ہیں تو he must go to the court اور اسے surrender کرنا چاہیے اور submit کرنا چاہیے اس وقت کے صدر سپریم کورٹ بار جو ہیں وہ سپریم کورٹ بار میں ایک بار اور لیڈر کے ساتھ لے کے آمد خان صاحب کے ساتھ وہ petition لے گئے میں نے اس وقت بھی چیف جسرت صاحب کو reference میں کہا کہ آپ نے let down کیا ہے اس bench کو بھی کہا کہ یہ بعد میں کہ آپ نے let down کیا ہے آپ نے خود ادارے کو اس لیے پرسوں ہوا تو I am the only one میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اتجاج کرنا کسی کا قانونی حق ہے لیکن یہ نہیں میں کسی حوالے سے اس چیز کو appreciate کر سکتا کہ کوئی ایک ڈنڈے لے کے جا کے کمروں پہ عدالتوں پہ جا کے حملے کر دے میں نے اس کو بھی اب ان لوگوں پہ پرچے ہونے چاہیے پروسیکیوشن ہونی چاہیے بلکل ہونی بلکل ہونی میں پہلے دن میں نے کہا ہے کہ ان جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں ان پہ پرچہ بھی ہونا چاہیے ان کی پروسیکیوشن بھی ہونی چاہیے ان کو سزا بھی ہونی چاہیے لیکن ان ججز کو بھی جو judicial ان کو بھی کھڑے ہونا ہوگا ان کو میری بات صرف یہ صرف یہ کریں کہ بار لیڈرز کو ان کو گلے پکڑا دیں اور آپ کونے میں جا کے بیٹھ جائیں تو میں نہیں آئی ڈونٹ ریکمنڈ ڈال ڈیٹ ججز کو بھی کھڑے ہونا ہوگا جو سیدھی بات ہے اور جہاں پہ ان کا اپنا جاجی غلط ہے اس کے خلاف بھی ان کو کھڑے ہونا ہوگا صرف یہ نہیں کہ ایک بھون صاحب تو کہتے ہیں جی ریسٹرینٹ نہیں ہونا چاہے لیکن مجھے ایک چیز بتائیں یہ جو ہدیبیا کا کیس تھا ہمیں بڑا اعتراض تھا کہ کورٹ نے جسٹس فائد جیسا صاحب نے گیگ آرڈر دے دیا کہ میڈیا اس کو ڈسکس نہ کرے باقی چیزوں پہ گیگ آرڈر نہیں ہوتا جو ٹویٹس آتے ہیں اتنے خوفناک بریم کے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں دانیال کی تلال چودری کی باقی منسٹرز کی اس پہ کوئی گیگ آرڈر نہیں ہیں اسی غریب دے باہ لے گی ہیں ساڑے تھی سارا زور چلتا ہے کیا یہ گیگ آرڈر ہونا چاہیے تھا اور دوسرا سوال انفاق آدھر صاحب میرا یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں اس ریبیا میٹر ڈیٹ کیونکہ ایک ریو پوائنٹ چیز ہے کہ ری اوپننگ والا ایشیو اور چیز ہے اس اس کیس کا لیکن ری انویسٹیگیشن تو پھر بھی کھل سکتی ہے on the basis of any new evidences اپوچھ دونوں پر آپ پر کومنٹ چاہیے جی گیگ آرڈر جو ہے وہ کسی بھی پرویجن کے تحت نہیں دیا جا سکتا گیگ آرڈرز اگر کوئی دینے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کہ گیگ آرڈرز کا تو کوئی پرویجن ہی نہیں ہے صرف پبلکیشنز جو ہیں جو کہ پبلش ہو چکی ہو کوئی چیز اس کو مزید اس کو روکا جا سکتا ہے لیکن وہ سیکشن ایٹ ہے contempt of court ordinance کا لیکن وہ سامنے کوئی مواد ہونا چاہیے ہوا میں آپ اس طرح کا گیگ آرڈر نہیں کر سکتے نہ تو اس کا کوئی آئین میں اس کے ذکر ہے نہ کسی قانون میں اس کا ذکر ہے تو وہ جو فائز عیسیٰ کا جو آرڈر ہے میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا اب جو دوسری بات نہیں آپ نے ایک اور سوال اس کے بعد کیا تھا یہ ابھی یہ ہدیبیہ کا آپ پوچھ رہے تھے جی جی تو ہدیبیہ کا جو کیس ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ جی جی وہ عدلیہ میں ہی ڈیلے ہوا عدلیہ ہی نے اس کو ختم کیا عدلیہ ہی نے کہا کے اپیل فائل کریں اور پھر عدلیہ ہی نے اس کو ختم کر دیا تو وہاں پہ بات آ رہی تھی نیب پہ تو منطقی طور پہ یا تو وہ ایکویٹل میں انڈ ہوتا یا کنوکشن میں انڈ ہوتا وہ اس طرح سے ایویپوریٹ ہو گیا وہ ساری چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹرکٹلی سپیکنگ رول آف لاؤ کے مطابق نہیں ہوا اور اس کیا اگر کسی کو بھی جواب کوئی دینا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو کم اس پر ضرور جواب دینا چاہیے تقریر میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قوم کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ وہ حدیبیہ کا کیس جو ہے وہ کیسے شروع ہو اور کیسے ختم ہوا اس میں عدلیہ کا جو رول ہے وہ بالکل ایک لمحے فکری ہے عدلیہ کے لیے چلیں مجھے مجھے یہاں پہ بریک لینا پھر بریک کے بعد آکے منصور آپ سے بھی پوچھوں گا باقی دوستوں سے بھی کہ اب کیا ہونے والا ہے اور ان تمام فیصلوں کی پولٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی لیگل امپلیکیشنز تو ہمارے سامنے ہیں پولٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور مجھے دو تین کافی بلکہ دو تین نہیں زیادہ پانچ دوستوں کے ایس ایم ایس آئے ہیں اور ووٹس ایپ آئے ہیں کہ ڈار صاحب نے کیا کام کر دیا ہے سو یہ اب تو بیٹ ڈار صاحب والا جونسہ ہے نا جوسی پی صاحب کے لیے میں نے اینڈ پہ رکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اینڈ میں شیئر کروں گا کہ ڈار صاحب کھا کر رہے ہیں آج کل تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی منصور جا کہ رہی ہے بات وہ تحریک چلا رہے ہیں تحریک بس ہے مجھے تحریک ابھی تک یہ بہار لی کیا ہے کیا تحریک ملتا کہ what is this going to be پتالبے کیا ہوں گے کہتے ہیں کچھ نہیں بتاتے ہیں نہیں ہیں کوئی کبزور جانور جنگل میں ہوتا ہے نا اس کے اوپر اگر ایک خونخواہ جانور اٹیک کر رہے نا تو وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے سے طاقتور کے اوپر بھی پنجا مار دوں نواز شریف صاحب کی اور اس وقت وہ جو پوری فیملی وہ والی سائیڈ ہے نا ان کی یہی کوشش ہے کہ ہم جتنے بری طرح فسے میں ہیں no matter what happens چاہے ہمیں تحریکیں چلانی پڑے چاہے ہمیں ٹویٹس کرنی پڑے چاہے ہمیں کسی کو گالیاں دینی پڑے ہمارا سروائیول اسی میں ہے اگر تو سروائیول ہے clash of state institutions ہر ممکن طور پہ ہر ممکن طور پہ اور یہ جو تحریک شریف تحریک کا چکر رہی ہے ان کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اب بسکل ہمیں بھی election mode میں آنا پڑے گا ورنہ یہاں پہ اسطیفے آنے والے ہیں اسطیفوں کا سلسلہ شروع ہونے وہ جو آیاز صادق صاحب نے جو بات کی تھی نا وہ بسکلی آیاز صادق صاحب اور خواجہ صادر رفیق صاحب یہ دو بندے نراز عراقین کو منانے کے لئے بنے ہیں نراز عراقین تو ان سے حوصلے میں نہیں آ جائیں گے کہ دیکھو جی اوڈیبیا بھی موگیا ہے ایدروں ترین دی چھٹی ہو گئی تو وہ تو حوصلہ نہیں مل جائے گا مچ بیٹر مچ بیٹر دن بفور لیکن ابھی بھی تنگز آر رولنگ ابھی ختم نہیں ہوئی کہانی اگر یہ لئے میری ویسے دانیال صاحب سے اس دن بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا لیب گیا اوڈیبیا موگ گیا پینا میں بھی it's out میں بھی انہیں confident ہوں آپ کو پتا ہے ویسے یہ بڑی strong feeling ہے نواز صاحب convinced ہے اس بات تو انہوں نے قریبی لوگوں سے بات کی ہے کہ اگر عمران یہ اس سے پہلے کی بات تھی conviction سے پہلے کہ اگر عمران convict نہ ہوا پھر میں بھی convict نہیں ہوں گا اگر عمران convict ہوا تو مجھے convict کریں گے ورنہ احمد نہیں آپ عساق ڈار صاحب کی بات کر رہے تھے وہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ہی ڈار صاحب آ رہے ہیں واپس ریڈی ہو گئے نے یہ اچھا بڑی بات لیکن مجھے یہ بتاؤ یار کہ اگر supreme court کے judges chief justice of pakistan کو پھٹنا پڑا بات کرنی پڑی اور اگر chief justice اور bench supreme court کے محفوظ نہیں ان کی حضنیں محفوظ نہیں روز کی گالی گلوز سے ایک ناب court court کے judge صاحب کیا وہ pressure لے سکیں گے کیا یہ message ادھر نہیں جا رہا کہ اگر ہم supreme court کے خلاف تحریک چلا سکتے ہیں تو تو اسی کی ہو بشیر صاحب ناب courts کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ ان کے pressure صرف مسلمی قنون کا دی ہے ادھر سے عمران خان صاحب بھی ہر جلسے کے اندر کھڑے ہو کے ناب کو سنا رہے ہیں اب یہ جو کچھ بھی حدیبیہ کے اوپر ہو ہے اس کے اوپر بھی سارا الزام فواد چوزی صاحب نے ناب کے اوپر ہی ڈالا ہے کہ جناب انہوں نے صحیح چلے گا آؤٹ آف کٹرول ہو جائے چلیں منصور بھی رننگ آف ٹائم تینک ی وی مچ ارفان قادر صاحب بہت شکریہ بون صاحب آپ بہت شکریہ مسلم پروگرم میں شامل ہوں ان کا راز بی دو بات پہلا اسحاق ڈار صاحب کی اسحاق ڈار صاحب میرے ہائلی ریلیابل صاحب جن کی خبر آج تا غلط نہیں ہوئی آپ سے میں نے بہت شیئر کی ڈار صاحب کی بات ہیں وہ سٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں ان کو فون پہ بڑی آج کال انسٹرکشن دیتے ہیں کرنسی ڈیویلیویشن میں انٹیوینشن یا نون انڈوینشن سے لے اور بھی دو تین قصوں پہ اور اگر یہ گورنر سٹیٹ بینک جون سے ہیں وہ اس کو انکار یا تردید کر دیں لیکن اگر تردید کریں تو پھر کینڈلی آئی وڈ ریکویسٹ کہ وہ اپنے افیشل فون ریکارڈ یا اپنے سرکاری اپنا موبائل ریکارڈ اور فون ریکارڈ بینک وہ بھی سامنے لے ہیں تاکہ نظر آ جائے گا کہ لندن سے کس نمبر سے کالز آتی ہیں کتنی باری بات نہیں ہوئی اور اگر اس ملک میں ایک اشتہاری فنانس منسٹر نے بیٹھ کے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اور گورنر کو انٹرسکشنز دینی ہیں تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے دوسری بات آگی کوٹ کے اوپر کوٹ کے اوپر بڑی کلیر بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان بڑے قابل اعترام دھیمے مزاج کی آدمی ہیں اور انہوں نے جو دو تین باتیں کی ہائیلیٹ کی بڑی کلیر ہیں بڑی اور یہ ان کے لئے بہت بڑی مایوسی ہے اسی سپریم کورٹ پر اگر فیصلے ان کے حق میں آجائیں تو کورٹ ٹھیک اسی سپریم کورٹ سے فیصلے کر ان کے خلاف آجائیں تو یہی کورٹ جانس یہ کسی پلان کے تحت ہے ہماری ایک ہی التجاہ ہے سپریم کورٹ کو آرم فورسز موسیقی